سرکار شاسن کا ہنٹر، کئی ٹریکٹر اور جے سی بھی چپ تحسل کے باہر کسان نکی آدمہتیا کی کوشش سیکڑوں کسانوں نے درج کرائے ویروٹ پولس کی کارشیلی پر اٹھے سوال پریشنوں نے لگائے کم ہی رارو نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی اور میں ہوں آپ کے ساتھ نندنی یادو وقت ہو چکا ہے چھتزگڑ کی خبروں کا روک کرتے ہیں خبر کیور کوربہ میں ایس پی کے نردیش پر ایک ریلی نکالی گئی جس میں اسکول کے ایک سو پچاس چھاتروں نے حصہ لیا یہ ریلی پرانا بس اسٹینڈ اتواری بازار رانی روڈ ہوتے ہوئے نکلی تھی اس کے بعد ویدالہ پہنچ کا چھاتر چھاتروں کو نشہ مکتی گوڈ ٹیچ بیڈ ٹچ اور سائبر کرائیم اور سائبر سرکچہ ٹریفک میموں کے بارے میں جانکاری تھی گئی اس کارکرم میں اسکول کے پرنسپل بسنتی کورے کے ساتھ ویدالہ کیسٹا موجود رہے سرگوچہ میں ماں کودرگڑی ایلمونیم پلانٹ کو لے کر پردیش کے خادی منطری امرجیت بھگت کو گرامیڑوں نے کھیلیا بدا دے کہ گرامیڑوں دوارہ لگتار پلانٹ کا ویروت پردیشن کیا جا رہا ہے اسی کو لے کر گرامیڑوں نے خادی منطری کو کھیلیا آنن فانر میں سرکشہ گارڈ اور ستھانے پولیس کی مدد سے انہیں گاؤں سے باہر نکالا گیا بدا دے کہ ان دینوں پردیش کے خادی منطری امرجیت بھگت سرگوچہ دورے پر ہے کوربازیلے کے گرام پنچائت امریلی کے دھان منڈک میں بڑے اسطر پر کھیل کیا جا رہا ہے بتایا جا رہا ہے کہ کئی بڑے کسان اور وارجن پرتنی دھیوں کے گھروں میں راتو رات سرکاری اناج کے بورے پہنچا دیے جاتے ہیں جبکہ نیم کے تحت شاسن میں ناپ تول کے بعد سوسائٹی کے کرمچاری دوارہ باردانہ دیا جاتا ہے ہر سال یہاں بیعپا کسطر پر دھان کے ہیرا فیری ہوتی ہے مگر پر شاسن دوارہ کوئی بھی ٹھوس قدم نہیں اٹھایا جاتا ہے اس کا فائدہ منڈی سنچالک اور بڑے بیعپاری اٹھا لیتے ہیں اور کسان بیچارے تھگا ہوا محسوس کرتے ہیں کوریلیا پینٹرہ میں کچھ لوگوں نے تھانے کے پرابہاری پر گمپیر آروپ لگاتے ہوئے پولس پر سوالیا نشان کھڑے کیے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ان کی نابالک لڑکی کو ایک آروپی اگوا کر لے گیا تھا جس کے شکایت انہوں نے تھانے میں سات دسمبر کو درج کر آئی تھی پریجنوں کا کہنا ہے کہ لڑکی کے میل جانے کے بعد تھانے کی ہی تھانہ پرابہاری نے ان کی لڑکی کو آروپی کو ہی سوب دیا اور انہیں ڈاں ڈپٹ کے بھگا دیا ماملے کی شکایت پیجنوں نے ایس پی سے کی ایس پی نے پورے ماملے پر سنگیان لیتے ہوئے دس دسمبر کو نابالک کشوری ایوام پیجنوں کی شکایت پر پینٹرہ تھانے میں دھارہ 376 پوس کو ایکٹ کے تحت اپراد درج کرتے ہوئے اب آروپی درگیش یادوں کو گرفتار کر لیا ایک سو بارہ لے کے آئے تھے دنوں پاک چلوں لڑکی کو اور جس کے ساتھ وہ آروپ لگ آ رہا تھا جو لڑکا درگیش چندر رات میں لے کے آئے تو بہت رات ہو گیا تو میں بولی کہ لڑکی اور لڑکی کے پیتا جی اور چاچا بھی ساتھ میں آئے تھے ایک سو بارہ لے کے آئے تھے تو میں بولی کہ ابھی لڑکی کو چاچا اور پیتا جی ساتھ جائے گا سبیرے تزدیک کر لیں گے اس کے بعد آگے کریں گے پولیس کے سنگیان میں جیسے ہی یہ معاملہ آیا تھا اس میں اف آئی آر کی گئی ہے اور اس میں آروپ لگی گرفتاری کی گئی ہے اس کو جیڈی شلی مان میں بھی جا گیا ہے اور جو بھی ویدھانی دھار آئے ہیں سبی اس میں لگائی کوربہ میں ریت کا ویت کاروبار اپنے چرم پر پہنچ گیا ریت گھاٹوں میں پرتبند لگنے کے بعد بھی ریت تسکر کالے کا ناموں کو انجام دے کر اپنی جیبو کو گرم کرنے میں لگے ہوئے ہیں ریت تسکر ٹریکٹروں کے مادھیم سے ریت کی چوری کرنے میں لگے ہوئے ہیں ایک کے بعد ایک کئی ٹریکٹر گھاٹ سے نکلتے ہوئے دیکھے جاتے ہیں حالانکہ ویبھاگی ادھکاریوں نے کہا کہ نومبر ماہ میں ان کے دوارہ اویت خنر مامنے میں نو لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا گیا باوجود اس کے ریت کا کالا کاروبار چلنا سمجھ سے پرے ہے حالانکہ ادھکاریوں نے نیمیت روپ سے کاروائی کرنے کی بات ضرور کہی ہے ٹیم بنا کر جو دین اور رات میں لگ لگ جگہوں پر ہم لوگ لگاتار کاروائی کر رہے ہیں اس میں سہر کے آس پاس کے چھتر اور باہر کے تو ریت اور آنکھنجوں کا جوابے دودھکن پریبن ہو رہا ہے اس پر کاروائی کر رہے ہیں ویگت تین ماہ میں ہم نے پچاس پرکران درج کیے ہیں ماہ نومبر تک کا اور لگ بھاگ نو لاکھ روپے اس میں پینلٹی کے روپے ہم نے وصول کیا ہے سورجپور کی بھائیت ہانا تحصیل کاریال کے باہر ایک کسان نے ادھکاریوں کی کارشیلی سے ناراج ہو کر آتمہتیا کی کوشش کی بتایا جارہا ہے کہ کئی کسان اپنی مانگوں کو لے کر قریب پندر دنوں سے تحصیل کے چکر کاٹ رہے ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ ان کی سنوائی نہیں ہو رہی ہے دیکھتے ہی دیکھتے تحصیل کے باہر سو سے زیادہ کسان اندولن رت ہو گئے اور انہوں نے سرکار بھر بھی تمام طرح کے آروپ لگا دیئے کسانوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے وادو تو تمام کے لیکن نبھا ایک بھی نہیں پا رہی ہے کسانوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر ان کی سنوائی نہیں ہوئی تو وہ اسے بڑا آندولن کریں گے ملکہ میں کل سوسائٹی میں گیا میرا دھان میں بھی میسائی ہوا ہے میں گیا کہ یہ ٹوکن کٹوانے کے لیے تو پتہ چلا کہ میرا رگبائی بلکل کم کر دیا ہے جبکہ سن 2011 سے میں دھان بیچتے آ رہاں پہلے پانچ سو کنٹل کا تھا پھر اسے کرتے کرتے مطلب دو سو تیہتر کنٹل میں دھان بیچتے تھا جب موقع پہ گردواری میں گئے ہیں پٹواری صاحب کہیں گئے ہیں میں پٹواری صاحب سے جب وہ سمپر کیا ہے تو بولے کہ میں کسی کا نہیں سنتا ہوں یار نیتاج کرو چاہے جو کرو جو ہونا تھا وہ ہو گیا ایس ڈی ایم صاحب میں جہاں چاہوں وہاں میں رہوں گا میرا کو جو کرنا ہے وہ کر لو ایک مہنہ پہلے پتہ چلا ہم لوگ کا کہ رگبہ کم ہو گیا ہے اس میں یہاں آ کے جب پتہ کیے کہ رگبہ کیوں کم ہوا ہے تو یہ یہاں بولا گیا کہ نہیں درشتی ورٹ ہو گیا ہے اس کا آویدن دے دو آویدن ہم لوگ 11 طریق کو دے دیئے پچھلے مہنے میں آویدن دینے کے بعد بھی ہم لوگ کا رگبہ نہیں گڑھا اس کے بعد جب پٹواری سے کونٹیکٹ کیا گیا کہ کہاں سر رگبہ ہم لوگ کا کیسے ہو گیا ہے تو وہ بولے میں سورج پور میں ہوں اب جا کے اور تحصیل میں کراؤں تحصیل میں جب میں آیا تو یہاں بولے کہ نہیں چھ سات بجے رات کو آنا تو بات ہوگا سیتاپور میں آوید بالو خرن کرنے والوں کے حوصلے کافے بلند ہو چکے ہیں خرن مافیا لگاتار دن رات ندی سے بالو نکالنے میں لگے ہوئے ہیں جس کے شکایت لگاتار پرشاسنک ادھیکاریوں کو گرامیڑوں دوارہ مل رہی تھی جس کو لے کر سیتاپور تحصیل دوارہ اوید بالو خرن کرنے والوں پر نکیل کسنے کے لیے کاریوائی شروع کر دی گئی پرشاسن دوارہ کئی ٹریکٹور اور ایک جے سی بھی کو جب تکیا گیا ہے دیکھیں آئے دن ایسا سننے میں آتے رہتا ہے کہ اوید روپ سے بالو کا پریوہن کیا جا رہا ہے تو یہ ابھی پرشاسن سچیت بھی ہے ابھی کچھ دن پہلے ہی اوکیشلا ندی سے ایک ہائیوہ جبت کیا تھا اور اسی کرم میں آج بھی سوچنا ملا کہ بالو نکالا جا رہا ہے یہاں پرتابگڑ والی ندی سے تو ابھی موقع پر اس طرف تین ٹریکٹور ابھی جبت کیا گیا ہے اور اس سائٹ بھی جو ہے ندی کے دوسرے چھوڑ پہ بھی ٹریکٹر ہے اور ایک جیسی بھی بھی اس میں اوٹھ خنن میں جو ہے سامیل تھا دانتیوارہ میں دو محلہ نکسلیوں نے آتما سمرپڑ کیا آتما سمرپڑ کرنے والی محلاؤں میں سے ایک محلہ نکسلی پر ایک لاکھ کا انام بھی گھوشت کیا گیا تھا سرکار دوارہ ابھیان کے تحت دونوں محلہ نکسلیوں نے پولس ادھکشک صدھار تیواری کے سمکش سرینڈر کیا ہے منگلی کو واسی ایوام ہڈ میں او فرامی کئی موٹ بیڑ میں شامل تھا بتا دے کہ ابھیان کے تحت اب تک 142 انامی سائت 506 محلہ نکسلیوں نے آتما سمرپڑ کیا ہے دونور راتو ابھیان کے اترگت میں اپنی دونوں بہنوں کا سواگت بھی کرتا ہوں اور یہ ان میں سے جو ایک منگلی کا واسی تھی یہ چھ ورش سے نکسل سنگتھن میں کاری رہت تھی اور جو ہماری دوسری بہن ہے ہڑ میں وہ نو ورش سے نکسلی سنگتھن میں کاری رہت تھی جو دوسری مہلا ہے منگلی وہ ایلو ہے سدسیا تھی اور اس کے اوپر شاسن کے دوارہ ایک لاکھ کا انام بھی گھوشت ہے اور جو ہڑ میں ایڈے کے میں سدسیا تھی یہ دونوں ہی مہوپدر شیطر جو کی کانگیر ویلی کے اس طرف سیمہ ورطی شیطر ہے چھتیسگڑ اور اوڑیسا راجے کے مدھے میں وہاں پر یہ لوگ کاری رہت تھے بلاسپور کے تار باہر تھانا شیطر میں سکشک کے ہتیا سے سنسنی فیل گئی جانکاری کے انوسار پچپیڑی اسطرد ہائی سکول کے سکشک پردیف شیوازتاو اپنے گھر کے سامنے پورش میں ٹہل رہے تھے تب ہی آروپی اوپیندر کوشک اچانک سے آ گیا اور ان پر بلیٹ سے حملہ کر دیا حملے میں موقع پر یہ سکشک کی موت ہو گئی آسپاس کے لوگوں نے گھٹنا کی جانکاری پولس کو اور پریشنوں کو دی آنان فانر میں موقع پر پولس کے عالی افسر پہنچے انہوں نے آسپاس سی سی ٹی وی کیمری میں خانگالہ اور پوشتاش کی اسی دوران پولس نے آروپی اوپیندر کوشی کو سندے حالت میں پکڑ لیا اور پوشتاش میں ان سے اپنا جرم قبول کر لیا ہے اس نے بتایا کہ سکشک ان کی گلفن کو کافی پریشان کرتا تھا جس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اس کی ہتیا کر دی فلحال پولس انہے پہلوں سے بھی ماملے کی جانچ کر رہی ہے پردیپ سیواستو جو پچپیڑی اسکول میں پرچاری تھے ان کی ہتیا کر دی گئے بھی سر میں اور گلے میں چوٹ پہنچا کر جو پتا کرنے پر ایک لڑکی جس کے لوکر گارجین تھے اس کے اکمیتر نے ان کی ہتیا کی تھی ہتیا کرنا پایا گیا تھا اس کے دورہ اور اس کو بھی اوپیندرکشہ میں لے کر پوشتاش کی جا رہی ہے اور اپنات اس نے قبول کر لیا ہے اور اسے جو برامت بھی ہونی ہے وہ کر کے اسے جیل بھیجا جائے گا چھتیزگڑ کے سکتی میں ایک یوک نے ایک محلہ پر گھر میں جبرن خوش کر بالاتکار کیا بتایا جارہا کہ محلہ کا پتی جس وقت باہر گیا تھا اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آروپی گھر میں جادھمکا اور محلہ کے ساتھ بالاتکار کیا ماملے کی گمبھیرتا کو دیکھتے ہوئے حرکت میں پولیس نے آننفانن میں آروپی چھترپال کشیپ ارف سونو کو حراست میں لے کر پوشتاش شروع کر دی ہے سرگوچا میں بھالو دوارہ دوڑائے جانے سے چار ونکرمی سہیت آٹھ لوگ گھائل ہو گئے بتا دے کہ خوندھلا پہاڑ میں شکاریوں دوارہ لگائے گئے تار میں تین بھالو فس گئے تھے اچانک سے ایک بھالو چھوٹ گیا جس نے موقع پر موجود ونکرمی اور لوگوں پر حملہ کرنے کی دیا سے دوڑا لیا آننفانن میں ایس ڈیو ویجیندر سنگھ رینجر سپنا مخرجی دل بل سہیت موقع پر پہنچے بتایا جارہا کہ اب بھالو کو چھوڑانے سے پہلے انہیں بے خوش کیا جائے گا سورجپور کے پلکے بتایا جا رہا ہے جو کی تحصل کاریالے میں سہائے گریڈ کے تین کے پت پر کاریارت ہے جلا پرشاسن سورجپور نے ماملے کو اپنے سنگیان میں لیتے ہوئے لیپک آروپی مہلا ریتا جھاں کے اوپر کاریوائی کی بات بات گئی ہے پورا ماملہ یہ تھا کہ دو مہنے پہلے میرے اوپر ایک پولیس والا کے دورے ایک سے ایک آواندھارہ لگا کر کے چلان کیا گیا تھا تو اسی کے دوران میرے کو جیل داخل کیا گیا تھا اور اس میں میرا جمانت ہوا تھا اور میں پیسی جا رہا تھا تو اسی دوران وہاں کی ایک بابو ہے ریتو جھا کر کے ان کے دور میرے سے پیسہ مانگا گیا کہ آپ میرے کو اتنا پیسہ دیجئے تو میں آپ کا کیس خارج کر دوں گی اسے واج میں وہ میرے سے پیسہ لی تھی وہ میرے سے پندرہ سو روپے مانگی تھی میں نے ان کو پندرہ سو روپے دیا تھا جی کل فیس بک میں ایک ویڈیو لائیو ہوا تھا اور ویڈیو کے ماتھم سے ہی پتا چلا تاکہ ایک ریتا اچھا کر کے ہمارے یہاں پہ ساہی گریڈ تین پلکھا اک تحصیل میں پدست ہے جس کا اس کتیت ویڈیو میں کچھ پیسے ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ دکھائی دے رہی ہیں تو اس سمبند میں کلیکٹر منہوں کا عوغت کرا دیا گیا ہے اور اس پہ کارواہی بھی ہو رہی ہے اور آگے چل کے اس میں جانچ کی جائے گی اور جواب نینے پسچا جو صحیح کارواہی ہوگی ہوگی ہو کی جائے گی اور اس خبر پہ ادھک جانکاری کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سماداتا کی آرگیری ہمارے ساتھ جڑیں گے کی آرگیری یہ بتائیے کیا ہے پورا ماملہ مہیلہ کا رشوت لیتے ہوئے ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کوئی پہلا ماملہ نہیں ہے چھتیز گڑ کا ایسے کئی ماملے سامنے بیج ویچ میں آتے رہتے ہیں کئی کارواہی انٹی کرپشن بیرو کی بھی ہوتی رہتی ہے یہ سورجپور جیلے کا پلکھا تشیل کا یہ ماملہ ہے جو ایک سہیک درے تین کی تین میں پدست مہیلہ ایک ماملے میں ایک یوک سے رسوت لیتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے ویڈیو میں جو کی سوشل میڈیا میں کافی تیجی سے وائرل ہو رہا ہے یہ ویڈیو جیلہ پرشاشن کا کہنا ہے کہ اس میں اچھیت کارواہی کی جائے گی اور اس پہ کیا کارواہی آگے ہوتا ہے یہ تو دیکھنے کی بات ہے تمام جانکاری کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ کا سورجپور کے بیہارپور تھانہ انترگرد ہاتھیوں کا اتپاد دیکھنے کو مل رہا ہے آپ کو بتا دے کہ سورجپور جیلے کے بیہارپور ون دورست انچل کا یہاں جہاں سے آٹھ سے دس ہاتھیوں کا دل موہر سو پولیس چوکی جادھم کا جنہیں کڑی مشاقت کے بعد بھگایا گیا حالانکہ اس پوری گھٹنا کے دوران کوئی بیہانی نہیں ہوئی لیکن گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ ہاتھیوں کی وجہ سے ہر سال انہیں نقصان ہوتا ہے لیکن راجس سرکار اس اور کوئی دھیان نہیں دے رہی ہے موہر سو پولیس چوکی کے اندر پرویس کر گئے ہیں اور وہاں تمام لائٹ لگے ہیں جس کے لائٹ کو دیکھ کر کے پھر وہ موہر سکت چوکی کے بغر میں گرام واسی شیو کمار کے گھر چلے گئے تھے اور ان کی گھر کو بھی نقصان کیے ہیں ہمارے فینسنگ وائر کو بھی نقصان کیے ہیں یہ ساری سوچنا پولیس کے دورا فارش ڈپارٹمنٹ کو دیر نہیں گئی ہے خبر جانج کی اس سے ہے جہاں چاپا زیلے کے شیوری نارائن تھانا شد کے گاؤں تنود میں پچھلے ایک مہینے سے لاپتہ یوک کا کوئے میں شو ملا جس کی عمر 62 ورس تھی بتا دے آنان فانان میں شو کو کوئے سے باہا نکالا گیا وہی موقع پر پہنچے ایف ایسل کی ٹیم میں شو کا نرک شڑ گیا جس کے بعد شو کو کب سے میلے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا گیا خانہ شیوری نارائن میں سوچنا پر آپ کو ہوئی تھی کہ تنود میں ایک کوئے میں ایک بیقتی کے لاس ملی ہے بوکے پر پولیس کے دورا جا کر گرامینوں کے مدد سے سو کو نکالا گیا جس کی پہچان گرام تنود نیوانسی ساکھی رام پیتہ سادھ رام کے روک میں کی گئی اکتو بیقتی کے بارے میں اور جانکاری لینے پر پتہ چلا کہ مریتک دینانگ چودہ گیارہ دو ہزار بائیس سے لاپتہ تھا جس کا کومی انسان تھانا شیوری نارائن میں درج تھا سوچک کی سوچنا پر تھانا شیوری نارائن میں ایک سو چونتر جاپتہ فوجدائی کے تحت مرگ قائم کا جانس ملی آگیا ہے موقع پر ایف ایس ایل ٹیم بھی گئی تھی جنہوں نے گھٹنا ایس طل اور سو کا نیرکشن کیا ہے مرگ جانس جاری ہے فلحاد 36 گڑ کی خبروں میں بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کے لئے دیکھتے رہے ہیں یہ پرائیم ٹی وی موسیقی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار